السلام علیکم میں عمران وسیم ناظرین پروگرام میں سب سے پہلے سابق وزیر آزم عمران خان سے متعلق چار اہم خبروں کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ان خبروں کی ڈیٹیل کے بعد ہمارے پروگرام کی جو دیگر اہم خبریں ہیں ان کی ڈیٹیل بھی ان کی تفصیلات بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان سے متعلق پہلی خبر یہ ہے کہ جو ایف آئی اے سائیفر آڈیو لیگ کے معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے انکوائری کر رہا ہے اس تحقیقات کی اسلسلے میں ایف آئی اے کے جانب سے آج کی تاریخ کے لیے یعنی چھے دسمبر کا عمران خان کو تلبی کا نوٹس جاری کیا گیا تھا لیکن عمران خان نے چیئرمن پی ٹی آئی نے اس تلبی کے نوٹس کو وزیشتہ روز لاہور آئی کورٹ میں چیلنگ کیا تھا آج ناظرین لاہور آئی کورٹ کے جسٹس اسے جوید گرال صاحب نے عمران خان صاحب کی اس دخواست پر سامات کی ہے اور جو ایف آئی اے کا نوٹس ہے اسے سسپینڈ کرتے ہوئے ایف آئی اے کی انکوائری کو روکتے ہوئے جو عمران خان صاحب سے متعلق ہے انیس دسمبر کو ایف آئی اے سے اس معاملے پر جواب طلب کر ریا ہے لاہور آئی کورٹ میں ہونے والی اس عدالتی کاروائی کے دوران عمران خان کے وکیل سلمان صفدر کی جنب سے عدالت سے یہ کہا گیا کہ ایف آئی اے نے عمران خان کو طلبی کا نوٹس تو جاری کیا ہے لیکن اس نوٹس میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ عمران خان کو کس حیثیت میں ایف آئی اے نے طلب کیا ہے آیا کہ یہ طلبی گواہ کی صورت میں کی گئی ہے یا عمران خان کو ایزے ایکیوز بلایا جارہا ہے تو نوٹس میں ایسی کوئی وضاحت نہیں کی گئی تو جرس صاحب نے یہ ان سے اس افسار کیا سوال کیا کہ یہ جو آرڈیو لیک ہے سائفر آرڈیو لیک جس کے معاملے پر ایف آئی اے تحقیقات کر رہا ہے کیا اس بات کی بھی انویسٹیگیشن اس بات کی بھی تحقیقات کی گئی ہے کہ یہ آرڈیو لیک کیسی ہوئی ہے اور پھر جرس صاحب نے کہا کہ اس معاملے کی تحقیقات ہونا بھی ضروری ہے تو پھر ایف آئی اے کو عمران خان کے اخلاف کاروائی آگے بڑھانے سے روکتے ہوئے انیس دسمبر تک کا نوٹس جاری کر کے ان سے جواب طلب کر لیا ہے دوسری ناظری خبر جو چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان ساتھ کے لیے ایک بری خبر قرار دی جا سکتی ہے وہ خبر ناظری یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ پاکستان کی تین رکنی بینچ نے جو الیکشن کمیشن میں عمران خان کے اخلاف اسد عمر کے اخلاف اور فواد چودری کے اخلاف جو توہینے الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے جس میں شوکاس نوٹس جاری کر رکھے ہیں اور عمران خان پر فرد جرم آئید ہونا ہے اس کیس میں آج سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پرسیڈ کرنے کا یعنی عمران خان کے اخلاف، اسد عمر کے اخلاف اور فواد چودری کے اخلاف کاروائی کو آگے بڑھانے کا حکم دے دیا ہے اور جو اپیلیں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں دائر کی تھی ان اپیلوں کو پی ٹی آئی کی سائٹ کو یعنی عمران خان کو حسد عمر کو اور تحریک انصاف کو نوٹس کیے بغیر اسے ڈسپوز اپ کر دیا ہے تو آج کی عدالتی کاروائی کیا رہی اس کیس کی اوپر وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں ازریکشن کمیشن کے وکیل پیش ہوئے بیچ میں چیف صاحب کے ساتھ جو ہے کہ جتنے بھی یہ پرسیڈیں مختلف ہائی کورٹ میں چیلنج کی گئی ہیں انہیں کسی ایک ہائی کورٹ میں کنسولیٹیٹ کر دی جائے تو یہ درخواست سپریم کورٹ میں دائر ہونے کے بعد ہائی کورٹ نے کاروائی روک دی ہے لارجر بینچ کو ہم نے کنونس کرنے کی کوشش کی لاہور ہائی کورٹ کے لیکن انہوں نے کہا کہ کیونکہ آپ سپریم کورٹ میں ریجوع کر چکے ہیں تو پہلے وہاں سے فیصلہ آنے دیں پھر لاہور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ اس کاروائی کو آگے بڑھائے گا الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ جو سیکشن ٹین ہے وہ الیکشن کمیشن کو اختیار دیتا ہے کہ وہ توہین عدالت کی کاروائی کرے اور جو شوکاس نوٹس جاری کیا گیا ہے ان شوکاس نوٹس کو جو عمران خان، عصد امار اور فواد چودری کو جاری کیے گئے انہیں تین مختلف ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے جیسیس اتر من اللہ صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے وہ کوئی حکم امتنا دے کے ایک آئینی ادارہ کو کیسے مفروض کیا جا سکتا ہے پھر انور منصور خان جو کہ عصد امر کے وکیل تھے انہیں نے کہا کہ کسی ہائی کورٹ نے اس معاملے کے اوپر الیکشن کمیشن کی کاروائی پر حکم امتنا نہیں دے رکھا جیسیس صاحب نے کہا کہ آپ کو عدالتی آرڈر پڑھ دیں جس پر الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ حکم امتنا دیا جا چکا ہے اور وہ حکم نامہ انور منصور خان نے پڑھا تو جیسیس آئیشہ ملک صاحب نے کہا کہ اس آرڈر میں جو آپ نے پڑھے ہیں اس میں تو کوئی حکم امتنا نہیں اتنا کہا گیا ہے ہائی کورٹ کی جنب سے کہ الیکشن کمیشن توہینے الیکشن کمیشن کی کاروائی کو آگے بڑھائے پرسیڈ کرے لیکن جو فائنل فیصلہ ہے یعنی جب کیس کو آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے آپ نے فائنل فیصلہ نہیں سنانا تو جب فائنل فیصلہ کی سٹیج آتی ہے تو آپ سپریم کورٹ سے دوبارہ ریجو کر سکتے ہیں ہاں جس پر آئیشہ ملک صاحب نے کہا کہ اگر فائنل فیصلہ سنانے کی سٹیج آ چکی ہے تو تب یہ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ الیکشن کمیشن کے راستے کی رکاوٹ بن سکتا ہے تو الیکشن کمیشن کا مرکل نے کہا کہ نہیں ابھی تو ہم پرشیڈ کر رہے ہیں فائنل فیصلہ کی سٹیج نہیں آئی تو جسٹس آئیشہ ملک صاحب نے کہا کہ پھر آپ پرشیڈ کریں قانون کے مطابق آپ اپنا کیس سنائیں چیف جسٹس نے بھی پھر جسٹس آئیشہ ملک صاحب کے صاحبہ کی اس بات کی تائید کی انہیں الیکشن کمیشن سے کہا کہ آپ پرشیڈ کریں آپ کی کاروائی پر تو کوئی کسی قسم کا حب میں امتنا یا سسپنشن کا آرڈر موجود ہی نہیں آپ کی کاروائی کو تو سسپنڈ نہیں کیا گیا تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ ہم ذاتی حصیت میں بار بار جو الیج کنٹیمریں انہیں بلا رہے ہیں انہیں چارشیڈ کرنا ہے ان پر فرد جرمائیت کرنا ہے لیکن وہ پیش نہیں ہو رہے جس پر فیصل چوہدری نے کہا کہ ایک بندے کو چار گولیاں یعنی عمران خان کو چار گولیاں لگی ہیں وہ کیسے پیش ہو سکتا ہے اور ابھی تو سبریم کورٹ نے ہمیں اس معاملے پر نوٹس بھی نہیں کیا ہمیں پہلے نوٹس کریں پھر ہم اس کے اوپر اپنا جواب دیں گے اور پھر فیصل چوہدری کے ساتھ انور منصور خان نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن نے نوٹس کیے ہیں نوٹس کے ساتھ شوکاس نوٹس عمران خان اسود عمر افواد چوہدری کو جاری کیا ہے یہ غیر قانونی ہے انور منصور خان نے کہا کہ جو نوٹس کیے گئے ہیں تلبی کے وہ سیکرٹرک کی طرف سے کیے گئے ہیں اور جو شوکاس نوٹس جاری کیے گئے ہیں وہ الیکشن کمیشن کے ڈی جی کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹس جاری نہیں کیے گئے بلکہ جو سرکاری افصران ہیں ان کی جانب سے شوکاس نوٹس اور سمپل نوٹس تلبیہ کے جاری کیے گئے ہیں جس پر چیف صاحب نے کہا کہ آپ کے جو بھی اعتراضات ہیں الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ آپ پی ٹی آئی کے جو نوٹس کے اجراف سے متعلق کے شوکاس نوٹس کس نے جاری کرنا تھا کس نے جاری نہیں کرنا تھا کس کے پاس شوکاس نوٹس جاری کرنے کا اختیار تھا کس کے پاس نہیں تھا تو اس کے اوپر جو دوسری سائیڈ کے عمران خان کے حصد عمر کے اور فوال چوزر کے عقلہ کے جو اعتراض ہیں آپ وہ اعتراضات سنیں ان کا موقف سنیں اور پھر قانون کے مطابق اپنی کاروائی کو آگے بڑھائیں تو یہ ناظر عدالتی کاروائی رہی اور پھر عدالت کی یعنیم سے اس معاملے کو ڈسپوز آف بھی کر دیا گیا اور جو ہائی کورس میں شوکاس نوٹس جو چیلنج کر رکھا ہے طریقہ انصاف کے تینوں رہنماؤں کی یعنیم سے ہائی کورس کو بھی احکامات جاری کر دیا گئے ہیں کہ وہ جلد ان معاملات کو منتقی انجام تک پہنچائیں ان کو ڈسپوز آف کریں تو یہ آج کی سپریم کورٹ میں ہونے والی اہم کاروائی اب اگلی جو خبر ہے اگلی خبر ہے ناظرین جو نیب تر عمیم کو عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے چیپ جسٹس کی سربراہی میں تیر اکنی بین جس میں جسٹس اجازو الہسن اور جسٹس منصور علی شاہ شامل ہیں اس کیس کی انہوں نے آج سامات کی ہے اور غالباً دو افتوں کے بعد اس کیس کی آج سامات ہوئی ہے تو خاجہ حارث صاحب جو ہیں وہ عمران خان کی طرف سے پیش ہوئے انہوں نے آج بھی اپنے دلائل جاری رکھے خاجہ حارث صاحب نے کہا کہ اسلام کے مطابق پبلک حافظ اولڈر کے احتساب کا حکم دیا گیا ہے اور اسلام کے مطابق ہر نائنصافی کا ذمہ دار حکمران ہوتا ہے تو جسٹس منصور علی شانی ریمارس دیئے کہ عمران خان کے سوا پچیس کروڑ وام میں سے کوئی بھی جو ہے وہ کیا نیب تر عمیم سے متاثر نہیں ہے کیا صرف پچیس کروڑ وام میں سے صرف عمران خان نیب تر عمیم سے متاثر ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دیر کی جسٹس صاحب نے کہا کہ ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ جو تر عمیم ہے کون سے بنیادی حقوق سے متصادم ہے کوئی شک نہیں کہ احتساب ہونا چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ احتساب کس نے یقینی بنانا ہے اور جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا منصور علی شاہ صاحب نے یہ نہیں ہو سکتا کوئی سب کچھ لوٹ کر گھر چلا جائے نیب تر عمیم سے اگر کوئی کیس واپس ہوتا ہے تو وہ کسی اور فورم پر چلا جائے گا کسی اور قانون کے تحت اس پہ احتساب ہوگا اس پہ کاروائی ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ سب کچھ لوٹ کے کوئی گھر چلا جائے کس اختیار کے تحت نیب قانون کو سب کرنے کا عدالت حکم دے سکتی ہے تو یہ جسٹ صاحب نے سوالات اٹھائے جسٹ صاحب نے ریمارکس دیے اور پھر مقدمے کی کاروائی کو سات دسمبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے اب آجاتے ہیں چوتھی خبر جو عمران خان صاحب سے متعلق ڈریکٹلی تو ان کے خلاف نہیں ہے لیکن عمران خان صاحب سے متعلق ہے خبر ناظرین ہے کہ الیکشن کمیشن نے ہاں تمام جو ارکان اسمبلی ہیں انہیں اکتیس دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی ہے اور ڈیڈ لائن یہ دی گی ہے کہ تمام ارکان اسمبلی جو قومی اسمبلی سے تاک کے رکن ہیں جو سینٹ کے رکن ہیں جو سبائی اسمبلی کے رکن ہیں وہ اکتیس دسمبر تک اپنے احساسوں کی تفصیلات کہ ان کے احساسیں کتنے ہیں احساسوں کی مالیت کیا ہے ان کی تفصیلات اکتیس دسمبر تک الیکشن کمیشن کو فرام کریں نہ صرف اپنے احساسوں کی بلکہ جو ان کے شریک حیات ہیں جو ان کے زیرے کفالت بچے ہیں ان کے احساسوں کے بھی تمام تر تفصیلات جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے اکتیس دسمبر تک جو ہے وہ تمام ارکان اسمبلی تفصیلات شرک حیات کی احساسوں کی تفصیلات اور زیر ایک اپالت بچوں کے احساسوں کی تفصیلات جو ہے وہ طلب کر لی ہیں 31 دسمبر تک اور جیسے یہ تمام تفصیلات الیکشن کمیشن کو محصول ہوں گی تو پھر یہ ڈیٹیل جو ہے اساسوں کی الیکشن کمیشن کے جانب سے پبلک کر دی جائیں گی اور جن ارکان کے اساسوں کے ڈیٹیل الیکشن کمیشن کو جمع نہیں کروای جائیں گے تو پھر اس کا الیکشن کمیشن حل یہ نکالتا ہے کہ ان ارخان کے جو رکنیت ہے چاہے وہ قومی سمبلی کے ہیں چاہے وہ سینٹ کے ہیں چاہے وہ سوائی سمبلی کے ہیں ان کی رکنیت کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے مطل کر دی جاتا ہے فار در ٹائم بین جب تک وہ اپنے اصاسوں کی ڈیٹیل جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کروا دیتے اب جو باقی خبریں ہیں اس میں جو پنجاب کے اسمبلی کے تحلیل کرنے کا معاملہ ہے کل جو پرویز لائے کے ساتھ فواد چودری کے ملاقات ہوئی اس سے پہلے فواد چودری کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور پھر فواد چودری نے پرویز لائے کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد پھر عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے ان ملاقاتوں کے اندروں نے یہ کہانی بھی سامنے آگئی ہے اور کرکش ان ملاقاتوں کا یہ ہے کہ پرویز لائے صاحب نے صاف صاف یہ کہہ دیا ہے کہ تین ماہ تک تو اسمبلی نہیں توڑی جا سکتی اور اگر عمران خان کہتے ہیں تو اسمبلی توڑنے میں ہمیں نقصان پہنچے گا اور یہی خبریں ہم آپ کے ساتھ پچھلے کئی ویلاوگ میں شیئر کر چکے ہیں کہ جو ریجسٹنس ہے اپنا ریجسٹنس ہے یا جو مضامت ہے پرویز علائی کی طرف سے وہ اسی معاملے پہ ہو رہی ہے کہ فوری طور پر اسمبلیاں نہ توڑی جائیں ہمانے آپ کو اختیار دے دیا آپ حکم کریں اسمبلی توڑ دیں گے لیکن فوری طور پر اسمبلی توڑنے کا ہمیں نقصان پہنچے گا اور پرویز علائی کیا تھا اس پر اجاد سعودری صاحب کا کل سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ دراصل مہنے صلاحی اور پرویز علائی کے انبیانہ سے تاریخ انصاف کو نقصان ہو رہا ہے اور پی ڈی ایم کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو آج اجاد چودری صاحب کے سٹیٹمنٹ کے اوپر ترجمان پنجاب حکومت ترجمان چودری پرویز علائی ان کا سٹیٹمنٹ آیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اجاد چودری صاحب جہاں وہ احسان فراموش ہیں احسان فراموش شخصیت ہیں جب وہ سینٹ کے الیکشن لڑ رہے تھے تو ان کے ووٹ پورے نہیں ہو رہے تھے تو وہ پرویز علائی کے پاس آئے تھے تو سینٹ کی رکن رکن بننے کے لیے ان کے ووٹ پورے کر کے چودری پرویز علائی نہیں دی تھے جس کے اوپر آج اجاد چودری صاحب جہاں وہ اس طرح کے منگھڑت اور بے بنیاد قسم کے الزامات لگا رہے ہیں تو احسان فراموش کا لفظ جو ہے وہ دیا گیا ہے پرویز رائے کی طرف سے اجاد چودری صاحب کو آخری کبر ناظرین جو کل منگلہ میں وزیراعظم شہباز شیف اور وزیراعظم ازاد کشمیر کے درمیان جو تقرار ہوئی وہ تقرار اپنی جگہ پہ لیکن اس تقرار کے آج جو ہیں وہ کچھ مناظر اسلام آباد میں دیکھنے کو ملے ہیں ایک تو ناظرین جو سنٹورس مال ہے ازاد کشمیر کے وزیراعظم تنویر علیہ صاحب کا ہے اس کو آج اسلام آباد کے جو کپٹل ڈیولپمنٹ اپھورٹی اس کی جانب سے سیل کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ سنٹورس مال کے جو بیسمنٹ ہے اور جو پارکنگ ہے وہاں پہ غیر قانونی جو ہے وہ ایکٹیوٹیز کی جاری تھی سرگرمی کی جاری تھی اس کے نوٹس کیے گئے لیکن ان نوٹس کا سنٹورس مال کے اتظامیہ نے کوئی جواب نہیں دیا جس کی بنیاد پر آج سنٹورس مال کو سیل کر دیا گیا ہے لیکن دوسری جانب سنٹورس مال کو سیل کرنے پہ جو تاجر ہیں اس مال میں جن کے دکانے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں انہوں نے جناعہ ونیوں کو بلاغ کیا ہے اور اپنا اتجاج ریکارڈ کیا ہے اور اسے نائمصافی قرار دیا ہے یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا وی لاغ آپ سے اجازہ چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حمین آثر ہو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ